موسافر خانے کی تعمیر کا منصوبہ درختوں پر بھاری پڑ گیا حکومت نے اپنی ہی کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کی نفی کر دی داتا دربار کے سامنے موسافر خانے کی تعمیر کے لیے درختوں کا قتلیاں تعمیراتی کام کے آغاز میں ہی سترہ درختوں کو کار دیا گیا وزیراعظم عمران خان کی موسافر خانے کا سنگے بنیاد رکھنے کے لیے آج آمد متوقع شہباز شریف کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا نیب حکام شہباز شریف کے وزید جسمانی ریوان کی استعداد کریں گے اپوزیشن لیڈر کی پیشی کے موقع پر احتساب عدالت کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا فیصلہ سرکاری افسر کے گھر پیسہ ہی پیسہ نیب لاہور کا گریٹ سولہ کے سابق سرکاری افسر کے گھر چھاپا تیس کروڑ برامر دس کروڑ پاکستانی نوٹ سترہ کروڑ کے پرائز فانڈز اور تین کروڑ کی غیر ملکی کرنسی شامل چھاپا ای ایم ای سوسائٹی میں باقے خاجہ وسیم کے گھر پر مارا گیا ڈی جی نیب کا انکواری کا ہوگ نور پلیٹوں کے ٹھیکوں میں موبائنہ کرپشن کا معاملہ محکمہ انٹی کرپشن نے محکمہ ایکسائز کے خلاف تحقیقات کا عمل تیز کر دیا ڈی جی ایکسائز کے دفتر سے ریکارڈ حاصل کر لیا چھاڑ بیچ کا عمل جاری کرپ مافیا کے گرد گھیرا تنگ محکمہ انٹی کرپشن نے دو ٹاؤن پلیننگ آفیسر ایک بلڈنگ انسپیکٹر کو گرفتار کر لیا ملزمان پر غیر قانونی پلازوں کی تعمیر اور ریجسٹریشن پیس خزانے میں جمع نہ کرانے کا الزام ہے ایف بی آر این ایکشن گیارہ بڑے کمرشل ایمپورٹرز کے خلاف سیلز ٹیکس فراڈ کی تحقیقات شروع کر دی ابتدائی طور پر پچپن کروڑ روپے کے فراڈ کی تحقیقات شروع کی گئیں جار بچانے والی عدویات ہی شہریوں کے لیے ووالے جان بن گئی عوام کو غیر میاری عدویات پروخ کرنے کا ہوش عبا انکشاپ ڈرگ ٹیسٹنگ لیب نے پچاس کمپنیوں کی اکیان میں عدویات کو غیر میاری کرا دے دیا مہک میں صحت تاحال خاموش قیمتی جانے دعو پر لگ گئیں میٹرو اورنج لائن ٹرین منصوبہ میں سٹرینگ سکینڈل پر سکینڈل بلیک لیسٹ کانٹریکٹر کمپنی مقبول کالسن سے اراضی باغوزار ہو سکی نہ مشینری کی نیلامی ہوئی کرونوں کی مشینری کو زنگ کھانے لگا قیمتی سامان بھی چوری ہو گیا لہو نیوز نے اداروں کی ناہلی کے ایک اور کیس سے بردہ اٹھا دیا عرفہ کریم ٹاور ریونیو فراہم کرنے کی بجائے پیسہ ہڑپ کرنے لگا ادارہ پانچ سال میں ایک ارب بائیس کروڑ روپے کے کرز کی ادائیگی میں ناکا پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ مہگ میں خزانہ کا کرز چکانہ ہی بھول گیا عدالتوں میں بچوں کو جرائم پیشہ ناصر کے تاثرات سے محفوظ بنانے کاز چیف جسٹس انوار الحق کا ایک اور تاریخی اقدام پاکستان کی پہلی ایبننگ فیملی کورٹ کا افتادہ کر دیا تقریب میں سیشن جج عابد حسین قریشی ایڈمن جج شاکیب امران لاہور بار کی قیادت سمیت ججز اور وقلہ کی شرکت چیف جسٹس ہائی کورٹ کے جڈیشل کمپلیکس پہنچنے پر گارڈ اوپ آنر پیش کیا گیا شام کی عدالتیں انفرسٹیکچر کے ڈبل استعمال کا بہترین نمونہ ہیں جڈیشل سسٹم کی بہتری کے لیے کوشہ ہوں مدد پوری ہونے سے قبل کچھ کرنا چاہتا ہوں عدالتوں میں بہتری کے لیے اللہ کی مدد کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی عدالتی فیصلوں کے انٹرنیٹ پر دستیابی ہمارا سب سے بڑا کام ہے میڈیا نے لوگوں کو شعور دیا چیف جسٹس ہائی کورٹ انوال الحق کا افتتاہی تقریب سے خیطاب فیملی کورٹ کی افتتاہی تقریب میں لاہو نیوز کے چرچے ہر ایشو کی انتہائی ذمہ داری سے کبرج کی دنیا میڈیا گروپ کی کبرج پر ڈاکومنٹری بھی چلائی گئی ججز اور وکلا نے شاندار کبرج پر تالیاں بجا کر سراہا پروٹوکول کلچر کو تبدیل کر رہے ہیں ہم تبدیلی کے دعوے نہیں کرتے بلکہ تبدیلی لاکر دکھاتے ہیں افسروں اور ماہ تحت عملے نے تین ماہ کے دوران انتہائی بہنت اور لگن سے کام کیا وزیرالہ پنجاب گریڈ اکیس کے افسروں کے عزاز میں فرشی تقریب وزیرالہ نے افسروں ملازمین کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا ملازمین کے لیے چار ماہ کے اضافی عزازیہ کا بھی اعلان وزیر ہاؤسنگ پنجاب نے پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کے منصوبے پر خوش خبری سنا دی میاں محمود الرشید کہتے ہیں وزیرالہ امران خان آئندہ ماہ منصوبے کا افتتح کریں گے منصوبہ دو حصوں میں تقسیم ہے دو ہفتوں میں لینڈ بینک قائم کریں گے سرکاری آرازی پر قائم تعمیرات کو مصمار نہیں ریگلر کرنے کی پالیسی بنا رہے ہیں وی پی ایک سو اٹھٹ کے زمنی الیکشن کا محاص طریقہ انصاف کے ملک آسد خوکر کے کاغذاتیں نامزد کی تدائی طور پر درست قرار نیٹرنگ آفیسر نے کاغذات کی سکروٹنی کے لیے آسد خوکر کو چودہ نومبر کو طلب کر لیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہو گئی پیپلز پارٹی کا سینٹ کے زمنی الیکشن میں نون لیگ کی حمایت کا اعلان پیپلز پارٹی راہنما حسن مرتضہ کہتے ہیں پنجاب میں سینٹ کی دونوں نشستوں پر نون لیگ کو ووٹ دیں گے ملک کو یرکمال بنانے والوں سے این آر او کرنے والوں کو ووٹ نہیں دے سکتے بجلی چوروں کے خلاف پیک ڈاؤن جاری ٹاس فورز اور لیسکو ہمزہ ٹاؤن سب ڈیویشن کا مشترکہ آپریشن چونکہ امرسدو کے علاقہ رکھ چندرائے گاؤں میں کارروائی چالس سے زائد گھروں سے بجلی چوری پکڑ لی چار سارف موقع سے گرفتار حکومت نے سنتوں کے لیے گیس کے یقسان ٹیریف کا وعدہ پورا نہیں کیا ہم دو گناہ بل نہیں بھر سکتے مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے غیر یقینی صورتحال سے کاروبار کو مزید تباہ نہیں کر سکتے حکومت واضح پالیسی دے جنرل وارڈی بنا نہ پڑے گی پیسلے لینا ہوں گے چیمن اپٹیما سید علی احسان کی پریس کانٹرس کبھی ہاں کبھی نہ محکمہ تعلیم پنجاب بھوکلاہٹ کا شکار اسازہ کے تبادنوں پر ہٹائی گئی پابندی ایک ہفتے بعد پھر لکا دی قومت کے معمار پھر مایوسی کا شکار انیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے سرکاری میریکل ڈینٹل کالجز کی پہلی میرٹ لسٹ جاری کر دی ایم بی بی ایس کے لیے کم سے کم میرٹ نواسی اشاریہ ایک فیصد بیڈی ایس کے لیے کم سے کم میرٹ نواسی اشاریہ صفر چار فیصد رہا علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور کا میرٹ ایک یانویں اشاریہ چار پانچ فیصد رہا ٹاؤنچپ میں کچھا جیل روڈ پر کار اور موٹر سائیکل میں تصادم حادثہ تیز افتاری کے باعث پیش آیا حادثے میں موٹر سائیکل سوار شدید زخمی جس کو تبیعی امداد کے لیے جنہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا گھریلو ناچاکی کا خوفناک انجام شاہدرہ کے علاقے میں بہن نے سگی بہن کو موت کے گھاٹ اتار دیا ریدہ نے بڑی بہن فیضہ کو گلے میں بھندہ ڈال کر قتل کیا تحقیقات جاری پولیس ڈی ایس پیز کی بڑے پیمانے پر اکھار پچھار چونتیس مزید ڈی ایس پیز کے تقرر اور توادلے کر دیئے گئے عجاز علی کو ڈی ایس پی ٹاؤنشپ لگا دیا گیا اقبال حسین چاہ ڈی ایس پی قلعہ گرجہ سنگھ تائنات محمد سلیم اللہ ڈی ایس پی گارڈن ٹاؤن مقرر لاہور پولیس کے لیے ڈالفن فورس سفید ہاتھی بن گئی ڈالفن کی چھ سو سے زائد موٹر سائیکنوں پر مہانہ ڈیر کروڑ روپے کا پیٹرول خرش ہونے لگا سی سی پی لاہور نے ڈالفن فورس کے لیے الگ اکاؤنٹ آفیس بنا دیا موڈل ٹاؤن ڈیویشن پولیس کی کامیاب کاروائیاں قتل اغوا برائی تاوان سمیڈ اکیر گینگ کی ارکان گرفتار ملزم عبد الرحمان نے پیسوں کے تنازے پر خاتین کو قتل کیا اچھرا پولیس نے شہری کمال حمید کو اغواکاروں کے چنگل سے بازیاب کر آیا تکے گینگ دس سے زائد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا ایس بی انویسٹیگیشن انوش مسعوب کی پریس کانفریس آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ماہ مبارک ربیال اول کا آقاس پیر ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیس نومبر بدھ کے روز ہوگی بارہ ربیال اول خیر البشر کی شان میں مذہبی جو خروج سے منایا جائے گا رحیم سور اکبال ٹاؤن کا ماہ ربیال اول پر شہریوں کو تحفہ تین ہزار کی شاپنگ پر خریدار کا نام عمرہ ٹکٹ کی قرآندازی میں شامل سو افراد عمرہ کا ٹکٹ حاصل کر سکیں گے رائیونڈ میں خیموں کی بستی آباد عالمی تبلیخی اجتماع پر زندان اسلام کی جوکتر جوک آمد سیکیورٹی کے سخت انکزامات علماء کرام نے اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالی سپیکر پنجاب اسمبلی کی بھی شرکت تارک جمیل سے ملاقات پنجاب گروپ آف کالجز کھیلوں کے میدان میں بھی پیش پیش ملازمین کے لیے مورل ٹاؤن ڈراؤنڈ میں کرکٹ ٹورنمنٹ چیمن دنیا میڈیا کرپ میاں آمیر محمود نے بیٹنگ کر کے افتتہ کیا چار چار اوورز پر مشتمل میچز میں کھلاڑیوں نے خوب چوکے چھکے لگائے نوجوان مصوروں کا دلکش کام اجاز آرٹ گیلری میں پینٹنگ کی نمائش مختلف موضوعات پر بنائی گئی تصاویر سخت کی توجہ کا مرکز بن گئی مرد و خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت شیر میادات کی پرفارمس پر شرکا جھومتے ہیں